کانگریس نے ہجاب پر پابندی لگائی ہے یہ بہت ہی بڑی افسوس کی بات کانگریس جس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں آج پی ڈی پی والے کیوں احتجاج نہیں کرتے ہیں آج نیشنل والے احتجاج کیوں نہیں کرتے ہیں آج ان کے موہ پہ تعلیٰ کیوں ہے آج حقیقتاً جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں یہی مسلمان اور ہندو کی راجنیتی کرتے ہیں یہی مذہب کی آڑ میں قتل و گارت کرواتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اور تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں اور تمام علماءوں سے کہنا چاہتا ہوں آج محزدوں پہ کہو نا کہ کانگریس نے ہجاب پر پابندی لگائی ہے آج احتجاج کرو نا ہر زلے سے لوگ نکل جائے نا کانگریس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کرنے چاہے اس سمیدان میں ہر ایک مذہب کو اپنے حقوق ہے کانگریس کو غلط پہمی ہے کانگریس نے ہجاب پر پابندی لگائی ہے یہ بہت ہی بڑی افسوس کی بات ہے ہر وقت کانگریس نے ستر سالوں سے مسلمانوں کو دھرا کے رکھا تھا مسلمانوں کو تعلیم سے محروم رکھا تھا کانگریس پارٹی نے آج ان کی اصلیت پتہ چل گئی کہ کانگریس پارٹی کے لیڈروں نے آرڈر نکالا ہے کانگریس کے لیڈروں کو تمام مسلمانوں سے محفی مانگنی جائیں اور آج میں جمہ کشمیر کے ان پھرکور سیاستدانوں سے کہنا چاہتا ہوں نیشنل کانفرنس کے لیڈروں سے کہنا چاہتا ہوں پی ڈی پی کے لیڈروں سے کہنا چاہتا ہوں آج آپ کے موہ پہ تعلیم کیوں ہے یہ گھٹ بندن تو آپ کا ہے آج کانگریس کے لیڈروں نے کرناٹکہ میں مسلمانوں کے ہجاب پر پابندی کیوں لگائے کیا ہمیں آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہو آپ ہر وقت کہتے ہو ایک ہی جھٹ میں ہیں آپ چاہے کانگریس ہے چاہے نیشنل کانفرنس ہے چاہے پی ڈی پی ہے اور بھی باقی پارٹیاں جنہوں نے ایک گھٹ بندن بنایا ہے مگر آج ان لیڈروں سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں آج آپ احتجاج کیوں نہیں کرتے آج آپ مسلمانوں کی طرف کیوں نہیں ہیں اگر بی جے پی کے کسی بھی لیڈر سے کوئی بیان نکلتا ہے تو پورے ہندوستان میں جتنے بھی لیڈر ہے چاہے کانگریس ہو چاہے پی ڈی پی نیشنل یہ سیاستدان بی جے پی کو ہر وقت ٹارگیٹ کرتے رہے میں ان مقار سیاستدانوں سے کہنا چاہتا ہوں کیا آج آپ احتجاج کروگے کیا آج آپ کانگریس کے خلاف احتجاج کروگے کیا آپ آج کانگریس کے پتلے جلا ہوگے میں تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں آج آپ کو کانگریس کی اصلیت پتہ چل گئی ہوگی کانگریس نے ہر وقت اس مسلمان کو ساتایا ہے اس کو تعلیم سے محروم کیا ہے اس کو روزگار سے محروم کیا ہے مگر کانگریس جس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں ان کو یہ بگتنا پڑے گا آنے والے الیکشن میں ان کو یہ بگتنا پڑے گا یہ بی جے پی کو ہر وقت ٹارگیٹ کرتے تھے آج کہاں گئے وہ لیڈر آج پی ڈی پی والے کیوں احتجاج نہیں کرتے ہیں آج نیشنل والے احتجاج کیوں نہیں کرتے ہیں آج ان کے موہ پہ تعلیم کیوں ہے آج حقیقتاً جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں یہی مسلمان یہی مسلمان اور ہندو کی راجنیتی کرتے ہیں بارتیاں جنتہ پارٹی ہندو اور مسلمان کی راجنیتی نہیں کرتی ہے یہی پارٹیاں دنگے پساد کرواتی ہے یہی مذہب کی آڑ میں قتلگارت کرواتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اور تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں اور تمام علماءوں سے کہنا چاہتا ہوں آج محزدوں پہ کہونا کہ کانگریس نے ہجاب پہ پابندی لگائی ہے آج احتیاج کرونا ہر زلے سے لوگ نکل جائے کانگریس کے خلاف احتیاج کر رہے ہیں کرنے چاہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بارتیاں جنتہ پارٹی واحد وہ پارٹی ہے جو ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتی ہے اور ہر ایک کو اپنے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلانا چاہتی ہے اور بابا صاحب امیت کر نے جو ہمیں سمیدان دیا ہے اس سمیدان میں ہر ایک مذہب کو اپنے حقوق ہے کانگریس کو غلط پہمی ہے کہ وہ مذہبی سیاست کرنی چاہتی ہے میں ان سے واضح کرنا چاہتا ہوں پورے جمہ کشمیر کیا پورے مسلمانوں سے آپ کو معافی مانگنی چاہے خ دعائی soہی ساتھ ہو رہا setedore میں اگری لیا pants